میں ایک بار پھر تمام مومنین کو تمام مولائیوں کو تازیت پیش کرتا ہوں جنابی امیر کی شہادت کی چودہ سو سال مکمل ہوئے ہیں اور آج انتیس جون ہے اور پچیش اگوال ہے اور دوہزار انیس یہ ہے اور مولا کی شہادت کو ہجری کلنڈر سے چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں اور شبیہ بیت الحزن لکنو میں شہر اعظام میں یہ مجلس مسالمہ منقض ہے اور آج یوں تو ہر مجلس میں یا ہر محفل میں یا ہر پاکیزہ مقام پہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تلاوت فرماتے ہیں لیکن آج تو طبیعت جھوم جھوم گئی جس انداز میں انہوں نے اور آیتوں کی تقرار سے جو ہنر انہوں نے پیش کیا کہیں مصری انداز تھا اور کہیں اپنا ان کا خاص جو ایک لہن ہے اور جن آیتوں کا انتخاب کیا اس میں جو استعاراتی نظام ہے جو خلصفہ ہے یہ جو تین مرتبہ تقرار فرما رہے تھے تو اس میں جو جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم میں تین تین مرتبہ دھورائے گئے ہیں یہ جی وہ غریب بات ہے آپ یہ دیکھیں اس میں جو استعاراتی انداز ہے یہ چار لفظیں نہیں ہیں چار قسمیں نہیں ہیں یہ جو قسم ہے اللہ اس لئے قسم نہیں کہتا جس لئے ہم کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ کو منوانا نہیں ہے اللہ جو ہے وہ کسی سب سے افضل ہے یا قسم اپنے سے افضل کی کھائی جاتی ہے اس کا مطلب اللہ ایک منشور پیش کر رہا ہے ایک نظام پیش کر رہا ہے اور اس کو قسم کے ذابطے سے پیش کر رہا ہے یہ اس کا انداز ہے اب اس میں یہ چار دور ہیں و تین وہ کونسا دور جناب آدم کا دور ہے استعاراتی انداز میں دیکھیں جب وہ انجیر کے پتوں میں لباس انسانی کے ارتقاء کے لیے تہذیب انسانی کے لیے آسمان سے زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں وزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز یہ دیکھیں و تین و زیتون و تور اور اس کے بعد میں تور بتائے گا کہ بلندیوں کی طرف چلو اے کلیم اللہ اگر خطاوت سیکھنی ہے تو پھر تور کی بلندیوں سے نجف کی زیارت کرو تبلک پہ آئے گا اور اس کے بعد مدینے کی طرف آؤ جن پہ ہمارے نبی کریم کے خدم یہ چار اہد ہیں اب یہ چار اہد تحزیب کے بتائے میں نے یہ تحزیب انسانی کے فروغ کے ہیں ورنہ اس سے پہلے عرب کی تحزیب کا فروغ نہیں تھا مصر کی تحزیب تھی باب اللہ اور نینوہ کی تحزیب تھی آشورائی تحزیب تھی مصر پٹیمیا کی تحزیب تھی یونان کی تحزیب تھی گریٹ روم کی تحزیب تھی مگر عرب کی کوئی ایسی تحزیب نہیں تھی ایک سلواز بھیجے محمد وال جناب شرر نقلی ساتھ شیب لا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو تحزیب انسانی کو فروغ دیا ہے وہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے مگر کعبہ بنایا کیوں گیا ہاں وہ دعا کر رہے ہیں پالنے والے میری ذریعت میں ایک امام بھیج دے تو امام بعد میں آئے گا پھیرنے کے لئے گھر تو پہلے بنا دو وہ اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ نفس اللہ اللہ کا چہرہ اللہ کا ولی جس میں آئے گا ابراہیم پہلے مگان بنا دیں وہاں سے تحزیب انسانی فروغ پاتی ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ پوری دنیا میں جو نظام اس کا جو مسجدِ کوفہ کا نظام ہے سالے تین چار سال کا علاوی نظام ہے جسے حکومت کا نظام کہتے ہیں جسے آپ ظاہری خلافت کا نظام کہتے ہیں اس کی ایک چھلک رسول اللہ نے اپنی مدنی زندگی میں فرما دی تھی کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسا نظام کہ انسان کے نفس پہ حکومت کی جائے انسان کے دل پہ حکومت کی جائے انسان کے جسم پہ حکومت نہ کی جائے ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دلوں پہ حکومت کرنا یہ کوئی محمد مصطفیٰ سے پوچھے اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے اگر نبی کریم کے بعد میں یہ پورا ایک جناب قبلہ رئی سے اب تشریف سے منگ سے گزارش کروں گا کہ ڈائیس پہ تشریف لیں باواز بلند نہ رہے سلوات سے سلوات اللہ محمد اللہ میں اپنے عرض کو طول اسی لئے دے رہا ہوں کہ پانچ سات منٹ میں جو حضرات باہر ہیں وہ بھی آ جائیں تاکہ ہم ڈاکٹر عصد عباس صاحب کے فٹ پل جو تقدیر ہے جو ان کا انداز ہے وہ اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں یہ اس کی تمہید اور دیباچے کے طور پر مارز کر رہا ہوں اور جب یہ آپ لوگ سب آ جائے گے تو میں بلکل اپنی جگہ پر آ جاؤں گا باواز اولن نارہ سلوات اللہ سلی علیہ محمد وادہ محمد میں لفاظی بلکل نہیں کر رہا ہوں میں نکتہ بلکل نہیں پیش کر رہا ہوں میں بلکل وہ کانسپ جو والدین والدیتون وطور سینینا بحاظ البلد الامین معلوم ہے جو قرآن کریم کا جو پہلے تین آیتوں والے تین سورے مکہ میں آئے ہیں اس میں ایک سورہ جو ہے والاسر ہے والاسر ان الانسان اللہ فی خز اللہ اللہ انسان اللہ فی خز اللہ انسان اللہ فی خز اللہ انسان اللہ فی خز وہاں چار استعاراتی الفاظ اور قسموں کے بعد میں پھر وہی جملے آ جاتے ہیں اللہ اللہ انسان اللہ انسان اللہ امنوا عاملوا صالحات سب لوگ خسارے میں ہیں مگر وہ جو عمل کرتے ہیں اور وہ جو وسیعتیں کرتے ہیں یہ عمل اور وسیعت کا لفظ جب آتا ہے مسجد کوفہ یاد آتی ہے یا میدان کرولا یاد آتا ہے آپ کے دیکھیں پورا وہ جو نظام ہے قرآن کریم کا اب پھر بہی فلاسفی جب مکہ سے مدینہ تک جاتی ہے تو حضور نے جو نظام بنایا تھا میں عرض کروں گا کہ علی 63 سال کے ایک انسان کا نام نہیں ہے یہ تو پوری کائنات سے بڑی ان کے عمر ہے لیکن ظاہری طور پہ جسے آپ زندگی کہتے ہیں اس میں بھی 351 سال کے ایک انسان کا نام علی ہے اب آپ کہیں گے کون سا 354 سال کا انسان وہ 354 سال کا انسان جو خانہ کعبہ سے شروع ہوتا ہے اور خانہ کعبہ میں ہی مکمل ہوتا ہے یعنی بارہ چہروں کے ایک علی کو علی ابنی ابی طالب کہتے ہیں اب آپ کہیں گے یہ کون سی جو علاوی نظام ہے ماہ اس کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے دف صاحب سے پوچھئے بہت سارے مسائل ان کی ڈاکٹری میں بھی ان کی پریکٹس میں بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ایک دو باتوں سے نہیں ہلو سکتے یہ پوچھتے ہیں آپ کے دادا کو تو نہیں آنے درد ہوتا تھا آپ کے پردادا کو تو آنے درد ہوتا تھا اس کا مطلب بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو سات پشتوں سے چلے آتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے سات پشتیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں اور ان کو درست کرنے کے لئے سات پشتیں ہوتی ہیں اسی لئے ہم چودہ معصومین کو علی کہتے ہیں یہ بہت بڑا نظام تھا اور شاید جو لوگ چودہ نسلوں کو ایک ساتھ سامنے نہیں رکھتے نابی شاہ نابدی صاحب ہم سمجھ گزارش کروں گے ڈائس پہ آ جائیں مولانا قبلہ جناب امتاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ آ جائیں مختار بھائی کیا آپ نے بظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ڈیر سو سالہ تکمیل پہ آپ نے جو تابوت کے لئے شاید نشان احتمام کیا مولانا قبول فرمائے آپ بھی ڈائس پہ آ جائیں اور جو میکنسین آپ نے شاید آ کروئے مختار ممتاز صاحب آپ بھی آ جائیں بس میرے خالصہ مجھے اب اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے ڈاکٹر صدباز صاحب کے لئے میں جو باتیں عرض کر رہا تھا یہ وہ تمہید ہے اب اس کے بعد میں ایک جملہ صرف یہاں تک لانے کے لئے کہ اس چودہ سو سال میں بہت سارے انقلاب آئے ٹھیک ہے وہ جو بغداد کی لائبریری تھی اس میں اسلامی علوم سب جمع تھے مگر خدا غارت کرے اور لانت کرے اور انہیں اس تو نابوت کر دے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلامی کتب خانے جلا دیئے اسلامی علوم سے اور اس کے بعد میں جرمنز نے ان کی نفرت میں علوم انہی سے لئے لیکن نام اپنا استعمال کیا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے جرمن میں جتنی کتابیں آئیں وہ یا تو ہندوستان سے علوم گئے یا تو بغداد سے وہ علوم گئے وہ جناب امیر کے علوم تھے اور کسی کے علوم نہیں تھے بلکہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے ذمہ داری سے ابھی آپ جرمنی میں گئے پیریس میں گئے وہاں کے لوگوں سے لائیو میرا ذکر ہو رہا تھا اس وقت آپ چرچل کو پڑھ کے دیکھ لیئے آپ داس کیپٹل کو پڑھ کے دیکھ لیئے کوئی ایسا پوائنٹ داس کیپٹل میں نہیں ملتا جو نحج البلاغہ میں نہ موجود ہو نحج البلاغہ تو پوری چھوڑیے آپ میں صرف مالک ایشتر کا خط لے لیجئے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں پوری نحج البلاغہ تو انسان کے بس کی نہیں ہے لیکن صرف مالک ایشتر کا خط لے لیجئے اسی کی توسیح آپ کو وہاں پہ ملتی ہے بس وہ جو مالک ایشتر کے ہاں قمبر ہے وہ ان کے ہاں مل کی جو کاریگر ہیں اور مزدور ہیں وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں ورنہ اس کے انخلاب میں علاوی نظام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ جو کہتا ہے کہ صاحب مزدوروں کو ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے مولا کائنات نے پہلے کہا تھا کہ اگر تم پھل بھی لاتے ہو تو اس کے چھلکے باہر نہ پھیک دو کہ پڑوس کی بچے دیکھ کے کہیں کہ ہم کو یہ پھل نہیں ملا ہے یہ نظام تولی نے پہلے ہی دیا تھا وہ جو خمبر کو کہ صاحب تم جوان ہو تم یہ والا کپڑا پہن لو غلام کا لفظ بھی نہیں کہا کہ اس کے ذہن میں کہیں سے چھوٹ پہنچے یہ جو نظام مولا کائنات نے دیا بلکہ پورے چائٹرڈ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نیا پوائنٹ پنشن کا نظام مولا کائنات نے پہلے دے دیا جوری کا نظام مولا کائنات نے پہلے دیا ویروزگاری بھتہ جسے کہتے ہیں مولا کائنات کے اس خط میں موجود ہے اس انداز میں موجود ہے بس انٹرپٹیشن کی بات ہے حکومت کیسے چلائی جائے سماج کیسے آگے بڑھایا جائے انسانی رشتوں کو کیسے پاسداری کے ساتھ میں بڑھایا جائے کیسے آپ جو ہیں وہ عوام اور حکومت کے بیچ میں تعلنیل قائم کریں کیسے آپ کا پولس کا نظام ہو کیسے آپ کا ایڈمنسٹریشن ہو کیسے آپ کے ٹیکس کا نظام ہو کیسے زمینوں کو فیٹائل کیا جائے مولا کائنات نے کیا نہیں کیا ہے اچھا اب جو چودہ سو سال ہو گئے تو سب پہ لازم ہے کہ سلام کریں وہ جو کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے جب اسے زمین فیٹائل ملے تو سلام کرے کہ یہ کمہ لگانے کا اور زمینوں کو سہراب کرنے کا نظام علی نے دیا جب وہ پولس وہاں پہ اسے آنر ملے تو وہ کہے کہ مولا کائنات نے حفاظت کے لیے یہ نظام بنایا تھا جب وہ آرمی کا انسان اسے اس کا حق ملے تب وہ مولا کائنات کو سلام کرے کہ صاحب الزلکار نے یہ بتایا تھا جب مقرر تقریر کرے اور ممبر پہ جائے تب وہ بتائے کہ خدموں کا امام تو ایسا تھا اسے مولا کائنات کو سلام کرنا چاہیے جب کوئی قلم اٹھائے تو وہ کہے کہ مضبوط انگلیوں والے تلوار چلاتے ہیں قلم نہیں چلا پاتے کمزور انگلیوں والے قلم چلاتے ہیں تلوار نہیں چلا پاتے یہ گون سالی ہے جو تلوار چلائے تو صاحب الزلفقار قلم چلائے تو صاحب نجب علاغہ وہ سلام کرے تو جس کو دیکھی ہے جو مولا کائنات نے بتایا تو پوری دنیا میں ہر شعبہ حیات کا انسان چودہ سو سال کے بعد مولا کو سلام کرے ہاں ہمارے ہی شہر ازاداری لکھنو میں سمینار بھی ہوئے کانفرنسیز بھی ہوئیں مجالس بھی ہوئیں جلوس ہائے عذابی ہوئے تابوت کی شبیح بھی برامد ہوئی آپ نے سلام کیا بھیگی آنکھوں سے مولا کو خراجی عقیدت پیش کیا لیکن قسک تھی کہ شعرہ کی جانب سے ایک مجلس مسالمہ بھی ہو جس میں شعرہ منظوم خراجی عقیدت پیش کریں آنکھوں کے حرفوں سے جو اشار لکھیں وہ مولا کو نظر آنا پیش کریں اس کے لیے جناب اجاز زہدی صاحب نے جناب قاری ندیم صاحب نے اور تمام مومنین نے مل کے اس مجلس اعذا کا احتمام کیا ہے انشاءاللہ آپ بزم مسالمہ میں سب کے سلام کے اشار سنیں گے اور شریک سواب ہوں گے اور دادو تحسین بھی دیں گے اور آپ کی آنکھیں بھی بیج بیج میں اب بھیگ جائیں گے اور نظر آنے عقیدت پیش کریں گے آپ لیکن اس سے پہلے ایک ایسی تقریر کہ جس سے ہم وہاں تک پہنچے جناب قبولہ موسیٰ جعفری صاحب قبولہ مولانا زہیر صاحب قبولہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پہ آ جائیں اور اب آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیں اور باواز بلند نارہ سلوات ارشاد فرمائیں تو میں ہر فیل تم آس پیش کروں جناب قبولہ صاحب ایک بند ضرور تاکہ بز میں مسالمہ ہے ہر دور میں یدین موبین کے لیے سپر امیت فاضلی ہر دور میں یدین موبین کے لیے سپر جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو محتبر اب باس میں یہی یہی زینب میں جلوہ گر جاری ہے اب بھی ہے در کررار کا سفر جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں نارہ حیداری دیکھئے آسد اللہ کے حضور یہ بز میں مسالمہ منعقد ہے تو پھر پہلی تقریر ہی ایسی ہو جس کے ساتھ آسد بھی ہو اور اب باز بھی ہو یعنی وہ علی کا بھی غلام ہو مولا اب باز کا بھی غلام ہو اور اسی لیے ان کے ہاتھوں میں شفاہ بھی ہے تو وہ کچھ کلمات شفاہ ارشاد فرمائیں یعنی روحانی شفاہ جو ہے وہ ان کے بیان سے باواز بلند نہ رہ سکتے ہیں